بھئی تانتریک اور بابا معاملے میں ہم لگاتر جڑے ہوئے ہیں آپ کے بیچ میں آج کے اگر بات کرے تو ایک بار پھر اسی بالکنات مندر کے بلکل باہر موجود ہے جیسے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے پولیس کا کڑا پہرہ یہاں پر لگایا گیا ہے کیونکہ گاؤں میں بھائیچارہ جو ہے وہ بنائے رکھنے کے لیے پرساسن لگاتر پریاس کر رہا ہے لیکن کب تک بنا پائے گا یہ ابھی بھوشیہ کے گرب میں ہے آج پھر دوسری طرف میں آپ کو تصویریں دکھانا چاہوں گا اسی گاؤں کے لوگ جو ہے وہ اس معاملے میں کچھ اپنا پکس رکھنا چاہتے ہیں کیا کچھ وہ باتیں کہیں گے کیونکہ پہلے جیسے ہم نے اور لوگوں سے بات چیت کی ہے ان کو کچھ جھوٹ لاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لیکن جو بھی باتیں کہیں گے وہ آپ خود سن لیجئے تو چلیے کرتے ہیں ان لوگوں سے باتیں یہ جو بابا معاملہ ہے یہ لگاتار پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ کوئی اس کو تانتری کو بڑا معاملہ بتا رہا ہے کوئی اس کو پیسے کے لیندوری کو بتا رہا ہے آخر میں سپسائی کیا ہے پورا معاملہ ہے کیا ہے دیکھئے پورا معاملہ لگ بگ سپسٹ ہو چکا ہے سمجھنے والوں کے لیے تو کیونکہ جو اوڈیو ویڈیو آئی ہیں وہ اوڈیو ویڈیو بھی دیکھنے کے بعد سپسٹ پتا چلتا ہے یہاں پہ دیرے میں تانترک ویدہ ہوئی ہے اور جو اوڈیو آئی ہے اس میں بھی تین مہینے پہلے جو وہ کہہ رہے ہیں اس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں دوسرے پکس کی بلیک میلنگ بات کہہ رہے ہیں وہ میں سپسٹ کر دینا چاہتا ہوں کہ تین مہینے پہلے جو اوڈیو میں تانترک اور دوسرے ستے کے بات ہوتی ہے بابا کے بگت کی وہ آپس میں لگ بگ جون کے مہینے کی بات ہے وہ تو تین مہینے پہلے کی بات ہے تین مہینے میں اگر ایسی بات تھی کوئی ان کو پتا چل چکا تھا تو ان کو مقدمہ درج کروانا چاہیے دا اسی ٹائم گام راؤں کو بھی انہوں نے گم رکھا بتایا نہیں اور ان کو بتا کر کے مقدمہ درج کروانا چاہیے اگر ایسی بات تھی تو لیکن کہیں کمیاں خود اس میں پاکھنڈی بابا درمناتھ میں تھی بلکل یہ تو سپسٹ دیکھی رہا ہے اس میں وشی کرن مامر کو لے کر کے اور جو مریت کرن کے لے کر کے یہ ساری تانتریک ویدیا کروائی گئی ہے ہماری حساب سے تو ویڈیو دیکھئے ہم نے اور پھر یہاں پنچائت ہوئی ہے پنچائت میں بھی جو بات سپسٹ نکل کر کے آئی خود درمناتھ نے یہاں پہ آجوڑ کے معافی مانگی ان کے ساتھ دوسرے منت آئی ہوئے تھے روپناتھ جی انہوں نے آجوڑ کے معافی مانگی اور سپسٹ کہا کہ یہاں یہ رہنے کا یہ پد کے اقدار نہیں ہے اور اگلے دن بیس تاریک کو یہاں پورے گاؤں چھتیس برادری یہاں اسی سیڈ کے نیچے مندر میں اور سیڈ کے نیچے موجود پوری پنچائت سیڈ کے نیچے چلی ہے اور باہ اٹھارہ کے بہت بڑے منت ہے جو ان کے بڑے منت ہوتے ہیں شیواناتھ جی وہ بھی ادھر موجود تھے ان کی موجودگی میں گاؤں کی چھتیس برادری کی موجودگی میں اور جو دوسرا پکس آج بنا ہے وہ دوسرا پکس اس دن بیس تاریک کو پورا گاؤں ایک تھا اس کے بعد میں دیرے دیرے یہ پکس بنانے کی بات چلو یہ گھٹ بنانے کی بات چلو بیس تاریک کو پورا گاؤں اسی سیڈ کے نیچے تھا چھتیس برادری تھی اور پورے گاؤں نے مل کر کے اور منتوں کی موجودگی میں یہاں سے بابا کو نکالا گیا ہے جو بات رکھتے ہیں وہ دوسرا پکس کی ڈانی سانچلا کے لوگ نہیں تھے اس میں ڈانی بوزراج بوزراج کے لوگ تھے آج یہ ڈانی سانچلا کے لوگ آپ جتنے بھی دیکھ رہے ہو کیمرے میں آ رہے ہیں ڈانی سانچلا کے لوگ ہیں سارے کے سارے اور یہ ہم سپس ٹروپ سے یہاں جو پاکھنڈی بابا بیٹھا ہے ان کے خلاف ہیں یہاں سے ان کو یہاں اس کو رہنے ہی نہیں دیں گے اچھا کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس میں کچھ پیسے کیا لین دن تھا وہ کیا معاملہ تھا وہ ستپال بتائیں گے جو ستپال کا بار بار نام لیتے ہیں اگر ستپال خود بتائیں گے پیسے والا معاملہ ہے وہ بلکل نیرہ دار ہے تو میں یہاں کمیٹی کا میمبر بھی ہوں پورو چہرمین میں رہا ہوں تو یہ پیسے والا معاملہ کہہ رہے ہیں بلکل جو اٹھایا میں نے انیس تاریخ پنچائی تو وہاں بھی کہا تھا کہ یہ فوجیوں کی جو کمیٹی ہے اس میں میں بھی سجسے ہوں کوئی بھی ایک بھی کمیٹی میمبر یہ کہہ بھی بابا کا اس کے ساتھ کوئی لینے دینے کا جگڑا یا کوئی بات ہوئی ہے تو میں پھر بھی مان لے پیسے دینے کے لیے تیار ہوں اور جو پیسے والا معاملہ کہہ رہے ہیں بابا آپ کا ہشہب کبھی لیا ہے گام کے موجز آدمی لے لے کمیٹی کے میمبر لے لے اور جو میرے پیسے نکلیں گے تو میں دیوں گا اور جو میرے نکلیں گے تو بابے کا جو مان لے ہے کوئی دھنی بنوڑا تو وہ میرے پیسے کی جمعیواری لے بھی میں دیوں گا اس میں سات تو فوجی ہے اور دو ہمیں ایک تو میں اور ایک راجپال ہے نو بندی ہیں ایک وہ رہے رامچندر خوزی آٹھ ہے جی رامچندر بھی ہے وہ بڑا کم آتا ہے وہ بیمار رہتا ہے تھوڑا سا ہاں اسے ایسا بھی تونے میں آیا ہے کہ جو بابا نے کیلیا کروا ہی اس تانترک سے اس میں بھی آپ کا آت ہے بلکل جی میں دودھ لے کے آیا 29 تارک تھی مارچے اور دودھ لینے کے آیا آیا موٹ سائی کے لے کہ بابا بولے ابھی بیٹے تیرے کو سنجانا جانا پڑی گا موٹ کیوں جی بولے ستہ تیرے ساتھ جائے گا اور ایک مرکہ لیا کے دینا ہے تو وہ مرکہ ہمیں 29 تارک کو ساتھ آٹھ بجے لیا کے دیا تھا یہاں پر یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور پوری سچائی کے ساتھ کہیں بھی میرے سے کوا سکتے ہیں یہ بات میں بھی اس میں دوست ہوں تو میرے کو بھی سجا ملنی چاہیے یہاں کی ایک ویڈیو ایسی وائرل ہو رہی ہے جس میں لوگ ہاہ ہلا بہت زیادہ کر رہے ہیں لیکن جو مندر کے باہر اندر سے کبھی اکسی کو پیٹھتے ہوئے لے کر کے آ رہے ہیں وہ کیا مانتا ہے وہ ہم تو پھتے وال تارک پہ جا رہے دیا ہمارے کوش کو پتا نہیں ہے وہ اس دن ہم تو تارک پہ تھے یہاں تھے نہیں لیکن بعد میں یہاں پتا چلا وہ یہاں پہ جو میلائیں اندر گئی تھی پہلے بابا جی کو سمجھانے کے لیے کہ آپ یہاں پہ بھگن نہ کریں کیوں گاؤں کا بیڑ کروا رہے ہیں آپ یہاں سے چلے جاؤ تاکہ گاؤں سکھ شانتی سے رہے لیکن تب اندر گئی میلائیں تو میلائیں کے پچھے پچھے یوہ تھے اور میلائیں جیسے ہی آگے بابا کے پاس میں سمجھانے کے لیے گئی تو وہاں پہ جو بابا کے بھگت تھے انہوں نے دھکا مکی کی ہے ہماری میلائوں کے ساتھ ہے اور میلائوں کے ساتھ دھکا مکی ہوتے دیکھ کر کے پچھے جو یوہ تھے گاؤں کے لوگوں نے ایسا بھی کہا ہے کہ گاؤں کا بھائیچارہ خراب نہ ہو سبھی لوگ یہ چاہتے ہیں مہلاؤں نے بھی کہا ہے کہ گاؤں کا بھائیچارہ نہ خراب ہو کیا کوئی جمیتی بغیرہ اس کو لے کر کے بنائیں گے یہ کہ تاکہ دونوں گاؤں کا بھائیچارہ اسی پرکار سے بنا رہے دیکھئے اس چیز میں بھی ہم تو پیچھے پہلے بھی نہیں اٹھے تھے پیچھے بھی ہم نے تو یہاں پہ پورے گاؤں نے اس کو نکال دیا تھا پاکھنڈی بابا کو اس کے بعد میں گاؤں میں ہم انچانتی شہن تھا دس پندرہ دن لیکن جب سے یہ یہاں پہ آیا ہے تب سے اس کے بعد میں پھر بھی باد بڑھنے لگ گیا دوبارہ تو ہم تو جو ہمارے دوسرے پکس کے لوگ ہیں جو بابا کے پکس کے کہتے ہیں وہ بھئی ان کو بھی سمجھانا چاہتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک اس بابا کو لے کر کے کہ گاؤں میں بھی باد کھڑا نہ کیا جائے اور اس کو یہاں سے بیجا جائے اور اس کے بعد میں بیٹھ کر کے دونوں پکس میں بھائی چارہ بنائیں ہم بھائی چارے میں ان کے ساتھ ہے پہلے بھی بھائی چارہ تھا ہمارا آج بھی ہم تو بھائی چارہ مانتے ہیں لیکن انہوں نے ہم سے دور ہوئے ہیں ایک پاکھنڈی بابا کو لے کر کے وہ آج ہم سے دور ہو گئے ہیں وہ ان کے آج یہ پاکھنڈی بابا نزدیک ہو گئے ہیں اور پورا گاؤں راؤں ہیں جو وہ ان سے دور ہو گئے ہیں آج وہ ایک فوٹو آئی ہے اور وہ بتایا جا رہا ہے کہ جو روپنات ہے بیچ میں روپنات ہے جو پتا چلتا ہے جیسے بھی جس کا ویسی کرن ہوا ان کو پتا چلتا ہے تو روپنات ہے بیچ میں آتا ہے اور وہ ان کے پریوار کو جس کا ہوا تھا ویسی کرن ان کو سمجھانے کا پریاث کرتا ہے کہ اس کو بخش دے اس موڈے کو یہ تو نیچ ہے یہ اور ہے وہ ایسی باتیں وہاں ہوئی ہیں اور بولیا میں یہ جو چوکی لگائی ہوئی تھی جہاں یہاں کیڑے کے پیڑے کے نیچے ڈیرے کے اندر ہی جو وہ بچ گیا تھا تنتر منتر کرنے کے بعد میٹریل ہوتا ہے کچھ ہمیں تو پتا نہیں لیکن وہ یہاں کیڑے کے پیڑے کے نیچے دبایا گیا تھا اور وہ اس دن وہاں اس کو بروسے میں لے کر ان سے راکھی بندوائی اور راکھی بندوائنے کے بعد یہاں پہ وہ آئے بھی ہیں بابا ان کو لے کر آئے ہیں اور پیچھے درمناتھ پھر ہم نے ایک ویڈیو بھی دیکھئے اس میں کیمرے کے اندر کیمرے چیک کیے تھے ہم نے گیارہ تاریک کی وہ ویڈیو تھی اور وہ ہم نے یہاں پینڈ رائیو میں لوڈ کروا کر کے پولیس کو دے بھی دی وہ پیچھے جاتے ہیں درمناتھ ہے اور روکناتھ ہے بینٹری لے کر کے رات کو پیچھے جا کر کے پچھلے دروازے سے اور وہ کیڑے کے پیڑے کے پاس جاتے بھی ہیں یعنی جیسی باتیں سونی تھیں ویسی کی ویسی باتیں ہو جرور رہی ہیں کیڑے کے پیڑے کے پاس آپ نے دکھر کیا کیا ہے وہ پورا نامناتھ وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو چوکی تھی ہے جو چوکی ہوتی ہے یہ تنتر منتر کرنے کے بعد بتاتے ہیں کچھ چوکی ہوتی ہے کچھ بھی جو ہوتا ہے وہ کرنے کا وہ دبا دیا یا ادھر کیڑے کے پیڑے کے نیچے ادھر ڈیرے میں ہی مندر میں باغ میں دوسری سائیڈ میں تو کیڑے کے پیڑے کے نیچے کھڑا خود کر کے ادھر وہ دبایا گیا تھا تو اس نے ان کو کہا کہ اگر یہ نکال کر کے پھینک دیں گے پانی میں تو اس کے بعد میں آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا تو ان کو یہاں پہ لے کے آئے اور روپناتھ یہاں سے درمناتھ دونوں پچھے جاتے ہیں ویڈیو میں ادھر کیمرے میں آ بھی رہا ہے باقی طرف اور ادھر ادھر سے نکال کر کے پیڑے کے پیڑے کے نیچے سے اور رات کو پرمود نام کا یہیں کوئی لڑکا رہتا ہے وہ نکال کر کے جوڑ میں گیرنے کی بات ہے وہ بھی سامنے آئی ہے جیسے پول پارٹی جس کا کروایا ان کو پتا چل چکا تھا پہلے تو ان کو پتا چلا تو انہوں نے اتراج کیا اس کے بعد میں کہ بھئی زیادہ آگے ہو اللہ نہ ہو یہیں بیٹھ کر کے بات چیت ہو اور روپناتھ خود بات چیت نپٹوانے کے لیے یہاں گیرہ ترک کو آئے بتا جا رہے ہیں لیکن دوسرے پرس کا کہنا ہے کہ یہ باباں جو ترک بلا دا وہ سکرن کے لیے بلا دا نہ کہ وہ سکرن کے لیے ایک ساتھ جیسا رجی نہیں ہے دیکھئے بلایا تو انہوں نے ہی ہے کسی گاؤں وارے نے دوسرے ہم نے تو کسی نے بلایا نہیں نہ ہم جانتے کوئی اگر ان کو لگتا ہے کہ گلت ہو رہا ہے تو میں تو کہتا ہوں بابا کو بابا کے بھگتوں کو پہلے ہی ایف آئی آر درج کروانی چاہیے تھی لیکن گلت خود ہیں بابا تب ہی بابا خود چھکتے پھر رہے ہیں اور گرامین پورے معاملے کی کہتے ہیں بھئی اس میں نہیں چوڑانا چاہیے جو سچائی ہے وہ سامنے آنی چاہیے جو ریتو کا نام آیا ہے ہم نے گرامین کچھ گرامینوں سے بات کرتی وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو کریہ تنتر ہوتا ہے اس میں کوئی منتر ہے جس میں ریتو سوات کا اپیوک کیا دھتا ہے یہ ریتو جو ہے وہ اس کا نام ہے نہ کی کسی لڑکی کا دیکھئے لڑکی کا نام تو میں آج پہلے بھی ہم نے کبھی نہیں لیا اور آج بھی میں لڑکی کا نام میں نہیں لیوں گا وہ لیتے ہوں چاہیے دوسرے بکس کے لوگ ہیں وہ لڑکی کا نام ہم آج بھی نہیں لیں گے لیکن جو اوڈیو آئی ہوئی ہے اس میں جو بابا کا بھگت ہے ستہ اور تانتریک وہ سپسٹ روپ سے ریتو اور ریتو کے پورے پریوار کا بھائی کا اور پیتا جی کا نام اس اوڈیو کے اندر بتا رہے ہیں اور لے رہے ہیں ساری ساری سچائی اس میں آ رہی ہے اس لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب ہی ایزیس کوئی بنچائت ہوگی ہے تو ہم تو اس میں تھے ہی نہیں وہ دوسرے گاؤں کے جو بھگت ہے دیکھئے جو لوگ میں نے ویڈیو دیکھی تھی ان کی سنی ہے میں نے آپ کے چینلوں کے ماتے ہم سے میرے بھی فون میں آئی وہ کدھر سے آئی گوم پھر کے شہر ہونے کے بعد میں نے بھی ان کی بیان سنے ہیں میں نے ان کی میلاؤں کے بھی بیان سنے ہیں جو ہمارے گاؤں کی ماتا بینے ہیں ان کے بیان ہم نے سنے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن ڈانی بوجراج کے لوگ تھے لیکن یہ آج یہاں پہ موجود ہے یہ سانچلا کے لوگ تھے لوگ ہیں اور اس دن بھی بیس تاریخ کوئی سیڈ کے نیچے پورا سانچلا گاؤں تھا پورا ڈانی بوجراج گاؤں تھا چھتیس برادری کے لوگ موجود تھے اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو آدمی یہ خود کہہ رہے کہ ہم وہاں نہیں تھے ان کی ہمارے پاس ویڈیو ہے اوڈیو ہے گاؤں کیمرے چل رہے ہیں آپ چیک کر لیجئے وہ بھی یہاں موجود تھا ہمارے پاس ویڈیو ہے اس پنچائت میں اس میں براؤنڈے کے اندر بیٹھ ہے وہ موجود خود لیکن لگاتار ہم بھی یہ پریاض کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ جلد سے جلد سمٹ جائے اور گاؤں میں بھائی چارہ بنا رہے ہیں اس کی کوئی اپیل آپ گرامواشیوں سے دونوں گاؤں آسل سے یا بھی اور کنی کارنوں سے بیٹھ اس کے کہنے یہ گاؤں کا بھائی چارہ جو وہ قراب نہ ہو دیکھئے میرا تو یہی کہنا ہے سبھی گاؤں واشیوں کو اور خاص کر دوسرے پکس کو جو بابا کا پکس لے رہے ہیں بھئی بابا نے خود قبول کر لیا یہاں پہ پنچیائت میں اس کے بعد میں انیس تاریخ اور بیس تاریخ اور پھر پورا گاؤں اکٹھا ہوا منتوں کی موجودگی میں اور پورے گاؤں راہوں کی موجودگی میں اس کو یہاں سے نکال دیا گیا اس کے بعد میں یہاں پہ لیا کر کے اگر اس کا بھائی چارہ خراب کرنے والی بات کر رہے ہیں ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ اس کو یہاں سے نکالے اور نکال کر کے جو پہلے کی طرح امن چینٹی چین تھا وہ ہو اور گاؤں کے وکاس سواست تھے اور جو پڑھائی کا ہے سکول کی ہے اور ہے ماسٹروں کو لیانے کی ہے اس بات کے گاؤں کے وکاس کی طرف آئے پورا گاؤں ہماری تو ان سے یہی اپیل ہے پرساسن کی اس میں کس پرکار سے بھومک آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کیا کسی پرکس بھومکہ ہے یا پھر نشپکس جو ہے وہ جانچ کرے دیکھئے نشپکس جانچ تو ابھی تک تو ہم کیا کہیں دو چیار دن کی ان کی ہے بھئی ہم لے جائیں گے دو چیار دن میں نکال دیں گے ادھر سے تو ہم تو یہی کہیں گے بھئی اگر وہ نشپکس جانچ کریں اور دو چیار دن میں جو یہاں پہ بگن کی جڑے ایک ہی ہے یہاں پہ جو اے شانتی فیلی ہوئی ہے اس کا کارن یہ جو پاکھنڈی بابا ہے درمنات یہی ہے پرساسن سے بھی اپیل ہے کہ وہ بھی ان کو یہاں سے جلدی سے جلدی لے کر کے جائے ورنہ آلات خراب ہونے والے ہیں اور ہم یہاں اس کو رہنے نہیں دیں گے پندرہ تاریخ کے بعد ہماری ماتا ہے بینے ہیں جو بھی ہیں سب بچے ہیں یوہ ہیں بجرگ ہیں سبی کے سبی گھوچے میں ہیں اور پنچائت کا فیصلہ اور میرا بھی یہ مانن ہے درسکو آپ لوگوں نے ان لوگوں کی بات سنی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس معاملے میں کتنی سچائی ہے کیا یہ معاملہ جو ہے پیسے کو لے کر کے ہے یا پھر وسیقرن کو لے کر کے ہے ایک بات اور میں آپ سے جانا چاہوں گا کومنٹ کے مادیم سے بتائیے گا جرور جس پرکار سے وسیقرن کرنے کی جو کریہ ہوتی ہے کیا آپ لوگ اس کو مانتے ہیں کیا واسطو میں کسی پرکار کا وسیقرن ہوتا ہے کومنٹ کے مادیم سے سبیہ سبدوں کا استعمال کر کے جرور بتائیے گا اس معاملے پر اپنی رائے جرور دیجئے گا ہم تمام مددوں کی اپ ڈیٹ کو لے کر کے آپ کے بیچ میں آتے رہیں گے اپنے سعیوگی کے ساتھ میں آپ کا ساتھی نریش کمار